موسیقی دو ہزار سولہ میں راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت نے قائم مسلم لی قنون کی حکومت نے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جن میں تعلیم سہت سر فہرس تھے پر غیر معمولی کام شروع کیا آزاد کشمیر کی آبادی کا بڑا حصہ دہی علاقوں پر مشتمل ہے عوام الناس کو بلا تخصیص تمام بنیادی سہولیتوں کی فراہمی آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر کی ذمہ داری ہے سہت کا تعلق انسانوں کی زندگی اور موت سے ہے ایک انسانی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے اسی اہمیت کے پیش نظر حکومت آزاد کشمیر نے برسر اقتدار آنے کے فوراں بعد آزاد کشمیر کے عوام کو سہت کی جدید اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات شروع کر رکھی ہے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اور وزیر سہت عامہ ڈاکٹر نجیب نقی نے آزاد کشمیر کے دس ازلا کے گیارہ بڑے ہسپتالوں میں امرجنسی سرویس شروع کر کے انسانی جانوں کے بچانے کی بہترین مثال قائم کی ہے سرکاری ہسپتالوں میں قائم فری امرجنسی یونٹس میں سولہ کروڑ روپے کی عدویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں ان میں ایک سو اکیس قسم کی مختلف عدویات جن میں ایک سرنچ سے لے کر جان بچانے والے قیمتی انجیکشن تک شامل ہیں ہیلتھ کے ایشو میں بھی یہ کام کیا اور اس میں جو امرجنسی سرویس جو ہم نے ایک اتدا کی اس میں کسولہ کروڑ روپے اس پر لگتا ہے سالانہ اس میں ایک انجیکشن سے لے کر ہارٹ اٹیک انجیکشن تک فری الاجتہ ستر ہزار لوگ مانا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے اس لئے کہ کوئی بھی آدمی ہو اگر اس کا مرجنسی میں بروقت سہولت مل جائے تو اس کے جان بھی بچائی جا سکتی ہے آزاد حکومت نے سہد کے شعبے میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئی آسامیاں بھی تخلیق کی ہیں جبکہ الشفاء یونیورسٹی سے ایک معایدے پر بھی تستخد کیے ہیں جس کے تحت پیرامیڈکل سٹاف کو تربیت دی جائے گی پھر میں اس علشفاء کا بھی بڑا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا آزاد کشمیر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں فری امرجنسی سروس کے ذریعے ہر ماہ تقریباً ستر ہزار مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے جس میں ایک عام آدمی سے لے کر عالی سرکاری، حکومتی شخصیات اور عالی عدالتوں کے جج صاحبان بھی شامل ہیں عبدالخالق پاکستان کے شہر ملتان کا رہائشی ہے جو محنت مزدوری کی غرص سے آزاد کشمیر آیا تھا دوران مزدوری اسے دل کا دورہ پڑا اسے فوری طور پر ہسپتال لائیا گیا جہاں امرجنسی میں اسے داخل کر دیا گیا ڈاکٹرز نے فوراً اس کا طبی معینہ کیا اور ٹریٹمنٹ شروع کی یہی وہ وقت تھا جب اسے فوراً سٹرپٹوکائنس انجیکشن یعنی ایس کے انجیکشن لگایا گیا بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن عارض قلب میں مبتلا عبدالخالق بھی انہی سیکڑوں مریضوں میں سے ایک ہے جس کو امرجنسی یونٹ میں بروقت طبیعی امداد ملنے سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے بچ گیا اور اب بہتر علاج مالجے کے نتیجے میں وہ تیزی سے سہتمند ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں بڑے ہسپتالوں کی توسیح میرپور میں انجیو پلاسٹی اور انجیو گرافی کی سہولت کی فراہمی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جدید لیبارٹریز کا قیام پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے تعاون سے کینسر ہسپتال کا قیام حکومت آزاد کشمیر کے وہ کارہائے نمائی ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی حکومتی اقدامات کے باعث جہاں آزاد کشمیر میں علاج مالجے کی سہولتوں سے لاکھوں مریض سہتیاب ہو رہے ہیں وہیں قیمتی انسانی جانوں کو لاحق خطرات میں بھی کمی باقے ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں مسلمی قنون کی حکومت کی جانب سے عوام کی خدمت کا سفر اللہ کے خصوصی کرم سے جاری و ساری ہے موسیقی